السلام علیکم بی برس کچھل لذت میں آپ کا استقبال ہے آج ہم یہاں بنا رہے ہیں ایمیونیٹی بوسٹر ایسا پاورڈر جو انرجی پاورڈر ہے تو چلیے کچھل لذت میں اور بناتے ہیں پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی اس کی کیا کیا پروپرٹیز ہیں اس کی اس کی کیا بینیفٹس ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایمیون بوسٹر انرجی پاورڈر ہے اور کووڈ کے بعد جو کمزوری رہ جاتی ہے جو ویکنس رہ جاتی ہے اس کے لیے جو ہے ہمیں ایک ایسی انرجی بوسٹر کی ضرورت ہے جو ہمیں فوراں دے سکے ایک تازگی اور فوراں دے سکے ایک انرجی ہماری زندگی میں دڑا ہے نیا خون تو اس کے لیے جو ہے میں نے یہ تیار کیا ہے آپ اس کو استعمال کر کے دیکھئے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اس میں بہت سے ایسی انگریڈینٹس ہیں جو کہ بہت فائدہ دے گی آپ کو تو چلی لذت میں چل کے دیکھئے اس کے انگریڈینٹس کو دیکھئے اتنی بار میں انگریڈینٹس کے میڈیکل پروپرٹیز بتا چکی ہوں کہ آپ کو بھی یاد ہو گئے ہوں گے ٹانکس جو پلائے جاتے ہیں مہنگے مہنگے جو سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ پاورڈر ہے کہیں زیادہ بہتر یہ انرجی بوسٹر ہے ایسے بچے جو ہر وقت ٹافی مانگتے ہیں ایسے بچے جو سنیکس پسند کرتے ہیں ان کے لیے اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا کے آپ دیجئے بہت ایزی ہے اس کے بالز بنانا یا پھر اس کے بارز بنائیے بار بھی بہت اچھی لگے گی بچوں کو دیکھ کر اس کا دل للچائے گا کھانے کے لیے اس کے اوپر کچھ چوکو لگا دیجئے یا پھر جو ہے آپ اس کے اوپر سلبر بالز بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کے انویشن پہ ہے مامز کے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اس کو بچوں کے لیے فیوریٹ بنا سکتے ہیں تو چلیے کچھن لذت کی طرف چلتے ہیں اور بناتے ہیں دو گھنٹے کے لیے ہم نے اسی بھگا کے رکھا تھا پانی میں اور اب اس میں پانی میں سے نکال کے جو ہے ہم گرم پانی میں ڈالیں گے دو منٹ کے لیے اور پھر اس کے چھل کے اتار دیں گے دیکھیں یہاں میں نے چھل کے اتار دیا ہے اس کو ساپ دھو دیا ہے چن ٹاویل پہ میں ڈال کے جو ہے اس کو سکھا لوں گی اچھی طریقے سے پھر اس کا اگلا پروسس کریں گے ویورس یہاں میں نے پندرہ سے بیس انجیر لے لیے تھے رات میں اور اس کو میں نے رات بھر بھگویا ہے پانی میں تو یہ انجیر جو ہے ڈرائی فکس بہت اچھے طریقے سے پھول گئے ہیں اور یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے عدد کھجورے لی تھیں اس کو ہی میں نے پانی میں بھگو دیا تھا ان دونوں کا میں پیسٹ بناوں گی اور اسے میں سویٹنر کے طور پر استعمال کروں گی انرجی بالز میں کوئی بھی میں آرٹیفیشل شگر اس میں شامل نہیں کروں گی بس دیکھئے جو المنڈ اور کشیو ہم نے لیے تھے اور ان کو ہم نے ٹاول پر سکھایا تھا یہ یہاں پر میں نے لے لیا ہے یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکے ہیں اس کو ڈرائی روست کروں گی میں یہاں پر میں نے کچھ نٹس لیے ہیں جس میں تربوس کے بیج ہیں یہ اس کو بھی ہم ڈرائی روست کریں گے یہاں پر سن فلاور اور پمکن سیٹس ہیں ساتھی یہاں پر میں نے لیا ہے میلن سیٹس ان سب کو ہمیں جو ہے ڈرائی روست کرنا ہے ساتھی ہم نے یہاں پر لیا ہے خشخاش اسے بھی میں ڈرائی روست کروں گی تو چلیئے گیس پر چلتے ہیں اور کرتے ہیں اس پروسس کو دیکھیں یہاں پر میں اسے ڈرائی روست کر رہی ہوں فلیم کو میں نے بہت زیادہ ہائی نہیں کیا ہے بلکہ لو ٹو میڈیم رکھا ہے اور اسے روست کرنے کا فائدہ یہ ہے ویورس کے اس کی لائف بہت بڑھ جاتی ہے جو بھی چیز ہم اس طریقے سے بنایں گے بالس ہوئے یا انرجی بار ہو اس کی لائف بہت بڑھ جائے گی سٹور کر کے کئی دینوں تک رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے اسے روست کیا ہے دونے کے بعد ہم نے اسے روست کیا ہے دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر ہو گیا ہے ساپ ہو گئے ہیں بلکل دیکھیں یہاں پر ہو چکے ہیں اب میں اس میں سیٹس شامل کروں گی سیٹس بہت جلدی چٹکتے ہیں اس لیے میں نے اس کی فلیم کو لو کر دیا ہے اور اس پر میں دھاپ دوں گی کور کر دوں گی اس کو دیکھیں یہاں پر یہ ہو چکے ہیں اور اس کو بھی میں ٹرانسفر کر رہی ہوں پین اچھا گرم ہے اس میں میں خشکاز ڈال رہی ہوں خشکاز بھی بہت اڑتی ہے بہت ہی لو فلیم پر ہمیں اسے کرنا ہوتا ہے دیکھیں خشکاز بھی ہو گئی ہے اور اس کو بھی میں نکال رہی ہوں آٹ میں نے والنٹس لیے ہیں اخروٹ اس کو بھی میں ڈرائی روست کر رہی ہوں امام نٹس سیٹس اور دیکھیں یہاں پر میں نے المنٹ وغیرہ کو اچھے طریقے سے ڈرائی روست کیا ہے ڈرائی فروٹ کے ساتھ انرجی بارس میں جائیں گے کوئکر اوٹس جس کو کہ ہم نے ایک کپ لیا ہے اور اس کو ہم ڈرائی روست کریں گے دیکھیں اوٹس کو میں نے یہاں پر روست کرنے کے بعد میں باریک پورڈر کر لیا ہے بہت ہی اس کا فائن پورڈر بنایا ہے اس کا ہم نے ایسے ہی بنانا ہے ہمیں اب مجھے گرائنڈر میں ڈال کے اس کا ایک بردرہ سا پورڈر بنانا ہے یاد رہے ہم ان کو بہت باریک نہیں کریں گے دیکھیں بھی برس روستیڈ جو ہمارے نٹس ہیں اور سیٹس ہیں یہ سارے جو ہے میں نے یہاں پر بہت کورسلی گرائنڈ کر لیا ہے ساتھ یہ ہائی فائبر اوٹس کو بھی ہم نے یہاں پر گرائنڈ کر لیا ہے اس کو ہم نے جو ہے فائن گرائنڈ کیا ہے یہاں پر ہمارے ڈرائی پکس خجور ہیں اس کو کیا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے تو چلیے ابھی ہم اس کا تیار دیکھیں یہاں پر میں نے پین میں یہ تھوڑا سا اسلی گھی لے لیا ہے بہت زیادہ نہیں لیا ہے میں نے 2 ٹی سپن لیا ہے صرف اس میں میں روست کروں گی اوٹس کا پاورڈر چونکہ ہماری تمام جتنی بھی چیزیں ہیں سب پاورڈر فارم میں ہیں اس لیے مجھے فلیم کو بہت زیادہ جو ہے ہائی نہیں کرنا ہے فلیم کو لو ہی رکھئے اور اسی پہ جو ہے اس کو یہ روست کیے ہوئے ہیں بس اس کو ہمیں اسیمبل کرنا ہے سب کو ایک ساتھ کوویٹ کے بعد جو ہے ریکاوری تو ہو رہی ہے کوویٹ سے ایفیکٹڈ ہونے کے بعد لیکن اس کی کمزوری جو ہوتی ہے وہ بہت پریشان کر رہی ہے کمزوری بہت دنوں میں جا کے ختم ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ اینرڈی بوسٹنگ جو ہمارا یہاں پر ہم جو چیز بنا رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اس میں کارامد ہوگا یہ ڈرائی فروٹس میں نے اس میں ملا دیئے ہیں اور اس کو پھر میں سب کو ملاوں گے ایک بار اچھے سے اسی لیے مجھے چلانا ہے ویورس یہ روستڈ ہیں بہت اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے اور اب میں جو ہے اس میں فگ اور ڈیٹس کا یعنی انجیر اور خجور کا جو پیسٹ بنا کے رکھا ہے وہ شامل کر رہے ہیں دیکھئے میں نے اس میں یہ پیسٹ شامل کر لیا ہے اب سب کو میں ملا دوں گی بہت ہی اچھی طریقے سے تاکہ یہ جو ہے اس میں اچھی طریقے سے لپٹ جائے اگر چاہیں تو آپ اس کے بالز بنائیں اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسی ہی رہنے دیں پاڈر شکل میں اس کے یوز کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا ہی رہی ہوں ویڈیو کے آخر میں میں اس کو نیچے اتاروں گی ہلکا سا اس کو تھنڈے ہونے دوں گی اور پھر ہاتھ سے ہم اس کو ملائیں گے دیکھئے اسے ملاتے ہوئے میں تھوڑا سا یہاں پر دیسی کی اور ملا رہی ہوں ون ٹی سپون تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور یہ بائنڈ ہو جائے بہت ہی اچھی طریقے سے تیار ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اسے بار کی شکل دیجئے انرجی بار کی پلیٹ میں پھیلا کے آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کی بالز بنا سکتے ہیں لڈو بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو اسی طریقے سے پاورڈر رکھئے اس طریقے سے بالز بنا سکتے ہیں آپ بہت ہی اچھے لڈو بن گئے ہیں انرجی بالز اور اس کو اسی طریقے سے پاورڈر بھی رکھ سکتے ہیں آپ ویورز یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں کیوڑا ایسنس بھی ملا سکتے ہیں یا الائچی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے اس میں ملانا ہے وینیلا کیونکہ مجھے ویلنگا کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے یہاں پر میں نے ایمیون بوسٹر اینرڈی پاوڈر دیکھیں یہاں پر میں نے نکال لیا ہے میں نے اس کے بالس نہیں بنائے بلکہ پاوڈر ہی رکھا ہے دیکھیں میں اس کا استعمال اب آپ کو بتا رہی ہوں بہت دیر سے آپ کو میں پرامس کر رہی ہوں تو اب وقت آ چکا ہے کہ میں آپ کا استعمال آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں ایک کپ لینا ہے آپ کو ملک اور اسے آپ کو گرم کرنا ہے پھر آپ کو لینا ہے اس میں سے ایک چمچہ پاوڈر یہ آپ کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے آپ کتنا لیجے ون سرونگ کے لیے ون ٹی سپون سوفیشینٹ ہے اس کو جو ہے آپ کو اس گرم دودھ کے اندر ڈالنا ہے اگر آپ چاہیں تو ایک دو جوش لیجے گا پھر اس کو نکال کی جو ہے آپ اس کو استعمال کیجئے آپ چاہیں تو اس میں ہلکا سے ایک کارن فلار بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کا مزہ دوبالا ہو جائے اور اگر آپ چاہیں تو پہلے ملک اگر گرم ہے تو اس میں بھی آپ اس پاوڈر کو ملا کی استعمال کر سکتے ہیں سیکنڈلی اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں ایسے ہی آپ بریک فاسٹ میں جو ہے کھا سکتے ہیں ایسے بھی یہ بہت اچھا لگے گا کیونکہ اس کا مزہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ بہت ہی فائدے کی چیز ہے اور اسی جو ہے آپ اس طریقے سے ایک ائر ٹائٹ ڈبے میں رکھ کے اسے فریزر میں اس ڈبے کو رکھ دیجئے اگر آپ اس کو فریزر میں رکھیں گے تو یہ بہت دنوں تک جو ہے آپ کو ساتھ دے گا اور اگر آپ اس کو فریز میں رکھیں گے تو یہ پندرہ دن تک کے لیے بلکل صحیح رہ سکتا ہے اس کے بعد پھر گارنٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے اس میں فنگس لگ جائے لیکن ہم نے اس میں آپ نے دیکھا ہم نے وارٹر کوئی استعمال نہیں کیا ہے آپ کی ہیلتھ بنانے کے لیے آپ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ویکنس کو ختم کرنے کے لیے ہر آدمی پریشان ہے ویکنس سے یہ بہت زیادہ جان ڈال دے گا آپ کے اندر تو امید ہے کہ اسے آپ بنائیں گے اپنے ایکسپیئنسز ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اور جو بھی آپ کی فوٹوز ہوں گے پکس ہوں گے وہ انسٹا پہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کچھن لذت کے ساتھ دیجئے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو آئے گی آپ کو بہت پسند اور جو ہوگی آپ کے لیے بہت زیادہ ایکسیلنٹ اللہ حافظ